بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیلی شہزادی اور اس کی کنیس اس چیز سے بے خبر دریا کے کنارے پاؤں ڈوبے ہوئے بیٹھی تھی کہ ان کے پیچھے ایک جنگلی ریچ پہنچ چکا ہے اس وقت تک کہ سلطان کا تیر اس کے حلق سے آرپار ہوتا وہ ریچ شہزادی کی کنیس کو ایک ہاتھ کے پنجے سے ضرب دے چکا تھا اس سے پہلے شہزادی اپنا ترکش سمالتی اور تیر کمان میں لگاتی شاید بہت دیر ہو جاتی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پہ در پہ تین تیر اس جنگلی دریندے پر دے مارے جس سے وہ ڈھیر ہو گیا شہزادی کو یہ جاننے میں مشکل نہ ہوئی کہ اس مہارت اور بہدری کا مظاہرہ کوئی جنگجو سے پسالہ رہی کر سکتا ہے شہزادی سلطان کی طرف متوجہ ہوئی اظہار تشکر کے لیے اپنا تعرف کرواتے ہوئے بولی میرا نام اسمرتی ہے میں جائپور ریاست کے راجہ کی اکلوتی بیٹی ہوں میری جان بچانے کا شکریہ میں تمہیں اپنے پتا سے کہہ کر فوج میں کوئی عالی عہدہ دلا دوں گی ویسے تم ہماری فوج کے سپاہی لگتے نہیں ہو بتاؤ کہاں سے تعلق ہے تمہارا اسمرتی شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے سامنے کوئی معمولی سپاہی نہیں بلکہ اس وقت کی سب سے طاقتور اسلامی لشکر کے سربراہِ عالی سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ ہیں جن کے نام سے ہی ہندو راجاؤں کے حلق خوش ہو جاتے تھے سلطان نے مختصرا اپنی شناخت ظاہر نہ کرتے ہوئے کہا جی کسی اور فوج کا سپاہی ہو چلیئے محترمہ میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا آپ میرے پیشے چلتی جائیں اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے راستہ نہ ملا تو شاید اسی جنگل میں رات بسر کرنی پڑے گی شہزادی اسمرتی جان چکی تھی کہ یہ شخص لالچ اور خوف سے پاک ہے وہ سلطان کی نظروں میں حیاء دیکھ کر خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی کا پیراہن مختلف جگہ سے چھلنی ہو چکا تھا شہزادی تھکاوٹ سے چور ہو چکی تھی سلطان نے شہزادی کو ایک سخت پتھروں اور درختوں کی اوٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا شہزادی آپ ادھر آرام کر لیں رات کی تاریخی بڑھ رہی ہے اور موسم میں بھی تغیر کے آثار ہے اندھیرے میں مزید سفر گھنے جنگل میں کرنا دشوار ہے الہ الصبح نکلیں تو شاید میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا سکوں اس مرتی کے پاس سلطان پر اعتماد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ تھا سلطان نے محسوس کیا شہزادی اپنے بیش قیمتی مگر قدر باریک لباس میں جنگل کی تھنڈی رات شاید نہ گزار سکے سلطان نے اپنی موٹی چادر شہزادی کی طرف اچھال دی اور مانا خیز نظروں سے شہزادی کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں یہ اولڈیں شہزادی نے بلا جھجک چادر اوڑی اور ٹیک لگا کر درختوں کی اوٹ میں پاؤں پسار لیا اس کی نظریں سلطان کے چہرے کی طرف جمع ہوئی تھی جو نظریں جھکائے ایک قریب پڑے بڑے پتر پر بیٹھ کر آگ جلانی کی کوشش کر رہے تھے بالاخر آگ جل گئی اس کی روشنی میں سلطان کا نورانی اور بھرا ہوا وجاہت والا چہرہ چمک رہا تھا سلطان نے شہزادی سے قطع نظر مٹی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنے لگے شہزادی کو جھٹکا لگا کہ یہ تو مسلمان لگتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کانگ گئی کہیں غزنی کے لشکر سے تو نہیں یہ تو لٹے رہے ہیں گائے بھینز بکری سب کا ماس کھاتے ہیں یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے لیکن اگلے ہی لمحہ شہزادی اب تک اس کے ساتھ گزر وقت کو یاد کرنے لگی اگر یہ اتنا ہی صفاق اور ظالم ہوتا تو مجھے ریش سے نہ بچاتا نہ چاہتے ہوئے بھی شہزادی کا دل پھر سے اتمنان و یقین سے بھر گیا سلطان نماز کے بعد دعا کرتے وقت زار و قطار رونے لگے روتے روتے سلطان نے اپنے خنجر کی نوک اپنے پاؤں کے انگھوٹے پر رکھ کر اس کو دبا دیا شہزادی دیکھتی رہی کہ یہ جوان مرد مجھ سے گفتگو میں بے تکلف نہیں ہونا چاہتا تھا علیہ الصبح سلطان نے شہزادی سے کہا اب ہمیں نکلنا چاہیے کچھ دور جا کر سلطان کو ایک سفید پتھر پڑا ملا جو سلطان کے سپاہی نشانی چھوڑ گئے تھے کہ راستہ اسی طرف ہے یہ اس زمانے کا ایک طریقہ تھا کہ جنگل میں پتھر چھوڑتے جاتے تھے تاکہ پیچھے آنے والا راستہ جان سکے کہ گزرنے والا کہاں سے ان کا ساتھی گزرا ہے بالآخر شہزادی اور سلطان ایک ہموار راستے پر آ پہنچے کچھ دور ایک چھوٹے سے گاؤں کے آثار نظر آ رہے تھے سلطان نے کہا یہ آپ کی ریاست کی حدود کا ہی گاؤں معلوم پڑتا ہے شہزادی نے کہا ہاں دیکھتے ہیں گاؤں پہنچنے پر شہزادی نے گاؤں کے مکھیا کو بلاوا بھیج دیا مکھیا اپنے کچھ ساتھیوں سمیت حاضر ہوا شہزادی نے کہا ہمیں دو برق رفتار گھوڑے دیے جائیں اور کچھ خوشک اناج اس سپاہی کو دیا جائے شہزادی نے سلطان سے کہا اجنبی ہمیں بہت حیرت ہوئی ہے تم پر آخر تم کس مٹی کے بنے ہوں ساری رات تم اپنے خنجر سے زخم کریتتے رہے اور میری طرف کوئی توجہ نہ دی تم چاہو تو ہمارے ساتھ محل چلو ہم تمہیں انعام و اکرام سے بھر دیں گے اپنی جان بچانے کے بدلے میں سلطان نے گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادی سے کہا شہزادی صاحبہ زخم اس لئے کریتتا رہا کہ آپ کا حسن میرے ایمان کو زد نہ پہنچائے اور میری توجہ میرے درد کی طرف رہے آپ کی طرف نہ پڑے شہزادی کیا تمہیں یہ موقع گوانا چاہیے تھا ہم سے خلوت میں ملاقات کے لئے لوگ اپنی ریاستیں دستبردار کرنے کو تیار ہیں سلطان نے کہا شہزادی میں مسلمان ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں میری نظر آپ کے جسم پر نہیں بلکہ خود میری اپنی روح پر تھی شاید میری جسم سے گناہ کا داغ دھل جاتا لیکن میری روح پر اس گناہ کا داغ لے کر میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے پیش ہوتا شہزادی یہ جواب سن کر اس سپاہی کی اپنے سچے مذہب اسلام کے ساتھ لگاؤ محبت اور وفاداری دیکھ کر ان کے کردار سے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکیں جیسے اس کا دل اس اجنبی کے مذہب اور زندگی میں شامل ہونے کو بے قرار ہو یہ کہہ کر سلطان نے اجازت چاہی شہزادی نے کہا اپنا نام اور اپنی فوج کا نام تو بتا دے جاؤ ہم یاد رکھیں گے سلطان نے چادر سے نقاب اڑھا تیر ترکش کندے پر ڈالے تلوار اپنے میان میں ڈالی اور گھوڑے کی رکابیں پکڑتے ہوئے بولے شہزادی میرا نام ہے سلطان محمود غزنوی اور میں ہی غزنی کے عظیم الشان فوج کا سپسالہ ریعظم اور سلطان یعنی بادشاہ ہوں یہ کہہ کر سلطان نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سر پٹ دوڑتے ہوئے آنکھوں سے اجل ہو گئے یہ تھے اللہ اور رسول کے سچے وفادار ایسے تھے اسلامی سلطنت کے حکمران اور مسلمان بادشاہ اور کامل ایمان والے آج ان کے نقش خدم پاک ہم سب کے لیے راہ نجات ہے موسیقی موسیقی